دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو دیکھنا دل کشا مناظر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب قبع میں جب ہوں ادان بافل دیار محبوب دیار محبوب دیار محبوب سبا دو ساتھ تک پیئے گا تو سبا دو ساتھ تک پیئے گا تو سبا دو ساتھ تک قدرت کو پتہ ہے نا اس بچے کے جلدہ کسی چاہیے اس کو خود کی طرح چاہیے تو اس نے اسے ساتھ ماں میں رکھا ہے نا لیکن کیا بات ہے کہ ہماری اپنی کوتائی ہیں بردی ہیں جو ہیں وہ اس بات پر بچے کو مجبور کر دیتی ہیں کہ اچھا ہم جب بچے کو دودھ بلاتے ہیں اس کو تین باتوں کا خیال لگنا پڑا ہے ایک سب سے پہلی بات اس کے فیڈر کا اس کے نپل کا اور کی سفائی کا اب ہم نے پیدا ہوتے میں بچے کوئی کیمیکل دے دیا ہوں تو اس سارے دنی کی کیمیکل پڑے گا اب وہ دودھ کے کیمیکل پہ ایفر وضواؤں کے کیمیکل پہ اگر اس کی ماں سے ہی صحیح رضا مل جائے اور ماں کو صحیح رضا مل جائے ایک بات یاد رکھو کہ ہم ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی فیڈیوں کے ساتھ سکنے کیسا ہوں اور جو وہ تمہارے بچے کی ماں ہوتی ہے اور اس وقت تو انہوں اپنی رضا سے زیادہ اس کے رضا پر خیال لگنا پڑے گی اور اپنے سے زیادہ اس کا خیال لگنا پڑے گی کہ اس وقت جو اللہ نے تمہیں نعمت دیئے اس کے شکر میں ہی کم سے کم اس کا خیال لگو تمہاری بہترین کمائی اور اس کا خرچہ یہ ہے کہ تم اپنے بیوی اور بچوں کو خرچ کرو بچے پیدا کرو آئی نا سنوٹ تو بات کہی ہے کہ ہم ورد کو ورد بھی نہیں سبجھ رہی ہیں اب کہہ دینے پہ اس نے بچے پیدا کرا پانکتا ہے احسان کہا بھائی جتنا بڑا احسان اس نے تشبہ کیا ہے اتنا بڑا تو کوئی بھی نکرے گا دنیا میں تشبہ کیا ہے اس لیے تیری نصر بڑائی ہے اور اس کی عبادت پھر رہی ہے اب اس سزاد جس پہ کی آزان کرے ہو دوسری بات یہ ہے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی رضا کا خیان نہیں کرتے تو پھر ہمیں فال کو خرچ کریں اب ایک دفعہ کتنے کا آتا سات آٹھ سو نو سو بسے دنیا پر اور ہفتے سے دادہ نہیں چلتا اگر تم اپنی پی بی کا خیان کرو تو مشکل سے تمہارے پچاس دفعہ روز کے خرچ ہوں گے اس کے اوپر ایکسٹر آب تو پھر بھی پانچ شیس دفعہ بس تمہارے بچیں گے اس کے علاوہ جو وہ ڈبو کے دوسری بھی گئے جو ڈاکٹروں کی چکر کٹو گے تو وہ بچیں گے تو اگر نیچرل زندگی ہم گزارنا چاہیں تو بہت اچھا ہے قدرت نے جو ہمارا سسٹم بنایا ہے اس میں ہمیں کسی حسرت جس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم چونکہ اس طرح کشنی کرتے اب پہلے زمانے میں تمہیں دیکھتا ہوگا لوگ میووں کے مجیری بلاتے تھے اور کون کے بھی وہ کھلا ہی جاتے ہیں اب ہماری عمر ہے ان کی عمر ہے ان کی عمر ہے یہ بتائیں کہ ان کی عمینے میری عمانے یا ان کی عمانے کونسا میں ڈبنے کا دکھ ملایا ہے کیا ہم کب ہوگے بڑھے لوگوں ماں کا اپنا دودھ پیا ہے نا تو آج میں جب پھر رہے ہیں ان کے ساتھ میں اور یہ ڈبنے کا دودھ پینے والے تو بیسا کی عمر میں نہیں چلتے تو تم تو اپنے اولاں کے ساتھیں ضرور کر رہے ہو اس کی ماں کا خیال نہ کریں تمہیں کم سے کم اس کی ماں کا ضرور خیال کرنے چاہیے چوروں کو چاہیے کہ اپنی میریوں کو ضرور خیال نہ کریں تو تمہارا ایک کام ہے کہ تم کما کے لائے اس کو دیتے ہو اس کے کتنے کام ہیں کہ تمہارے بچے بھی پال رہی ہیں پیدا بھی کر رہی ہیں بال میں رہی ہیں تمہارا گھر بھی دیکھ رہی ہیں تمہارے عزت عابروں کی نفالت بھی کر رہی ہیں تمہارے ایمان کی محافظ بھی بنی ہوئی ہیں اس کے کتنے کام ہیں تمہارا ایک ہی کام ہے تم کما کے لاتے ہو پھر اس کو حکومت چلاتے ہو بلکہ اصال تو کام اس سے کھا ہے وہ جو کر رہی ہے عادیز میں ہے کہ تمہارے ایمان کی محافظ ہیں ایمان کی خود عبادت نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ کر رہی ہے تو کتنے بڑی بات ہے تمہارے نسل کی عبادت کر رہی ہے تمہارے نسل کو پربریش کر رہی ہے اس کو پال رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہو نسل تمہارے بڑے کی عبادت تمہارے نام چلے گا تمہارا باپ کا نام چلے گا اس کا کیا فائدہ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے پاؤں کے لئے جندت دیں کہ رکھیے ماں کے پاؤں کے لئے جندت دیں تو وہ کس وجہ سے اس کے اسی احسان ہوئی وجہ سے رڑکی کے پاؤں کے لئے جندت نہیں ہے کسی بھی کسی اوروں کے پاؤں کے لئے جندت نہیں ہے جب تو کوئی ماں نہ ہو جائے کیوں کہ وہ اس کے احسانات اللہ نے اس کے بدلے اس کو یہ صلاح دیا تو ہم اگر اس طریقے سے تھوڑا تو خیال کر لیں بہت سارے مسئلے مسائل آسانی سہل ہو سکتے ہیں کبیر جتنا خیال لگ ہوگا تمہارے بیوی کا اتنی میر محبت تمہیں آباس میں بڑھے گی تمہارا اخلاق جتنا اچھا ہوگا تمہارا بید اتنا آباس ہوگا اور پھر تمہارے اخلاق سے تمہارا خیال لگنے سے تمہارے بچے جب بڑے اومپیوں تو وہ دیکھیں گے ہمارا باپ ہماری ماں کا کتنا خیال لگتا ہے تو ہم بھی اپنی ماں کا خیال لگیں ہم بھی اپنے باپ کا خیال لگیں برگریش ہوتی ہے اس طریقے سے تربیت بچے تربیت گھنزے پاتے ہیں تعلیم باہر سے پاتے ہیں لیکن تربیت گھر سے پاتے ہیں اور جب تمہاری آباس میں ننگا فیلاز غیلی گلو جھو تو بچے کیا حضرت کریں گے کہ لیں گے تو اچھی دیکھا مرد کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جل باز کا اعتلام کریں اور ازمائے کے اعلام نہیں نہیں مرد کو حاکم کہتے ہیں اور اس پر اچھو مساسی حراب نہیں مرد حاکم اللہ نے بتا ہے اس لیے کہ حاکم کیوں ہے مرد کائنات کا حاکم ہے اور اس کا ہی نہیں کیونکہ کائنات کس کے لئے بنائی تھی آدم کے لئے اللہ نے عورت کو اس سب نہیں بنایا لیکن آدم کے لئے کائنات بنائی تھی اور پھر آدم کے لئے عورت بنائی تھی تو اللہ نے آدم کی دلوئی کے لئے عورت بنائی تھی تو عورت محکوم اللہ نے بنائی ہے بندی نے نہیں بنائی لیکن انبیاء کا حکوم کیا ہے محکوم کے لئے اچھا اخلاق اچھا اخلاق اچھا انداز اب وہ اللہ نے اس کا مقام کیا دیا کہ وہ کیسی محکوم ہے وہ ایسی محکوم ہے کہ تیرے نصب کی عفاظت کریں تیرے ایمان کی عفاظت کریں تیرے گھر کی عفاظت کریں تیرے دولت کی عفاظت کریں تو جو تم پہ اتنا احسان کریں تو اس کے ساتھ تمہارا لوئیہ کیسا ہونے چاہیئے عبت کام میل کام پیار کام اپنی انا کی تسکین کے لئے اس کو ضلیل مت کرو آج تم کر رہے ہو کیونکہ تمہاری محکوم ہے کل جو وہ کہلے گا کو آج اگر تمہیں ایک بڑی بات ہے ایک شخص کے کوئی اچھا کام نہیں اس کا اتقال ہو گیا جب اس کا اتقال ہو گیا فرشتوں نے کہا انہیں تو آج تک کوئی اتنا اتنا نہیں کرا پھرے لیو تو جہنم تیار ہے جب اس فرشتے دے جانے لگے جہنم میں اس کو تو وہ کم آیا کہ پھر ہو ہم نے اس کو بخش دیا اس کی ایک نینگی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا فرشتے کرنے کے اے ہم بارِ الہا ایسی کیا نینگی اس نے کریتا کہ ایک نینگی اس کے سارے زندگی گناہوں پر بھاری تھی تو کہا کہ شاید اسے بھی یاد یہ اس کو بخش آ گیا فرشتے اسے کچھ لے گیا جو بھی لیا دوسنے کا مجھے کچھ آتے ہیں تو رب نے فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں اس کے اپنے کون سکتے ہیں اس کو بخش آ گیا اس نے کال بھارے جا پتا تو اگلی بات اس نے اپنی بیویے سے کہا کہ میں تھوڑے پیسے اکھٹے کرتا ہوں تاکہ گوش دے کر رہا ہوں تو گوش پتائیے اب وہ دو تین مہینے تک پیسے اکھٹے کرتا تھا اکھٹے کرتے تھا جب اس کا پیسے اکھٹے ہو رہا ہے تو جا کے بازار سے دوسر گوشت آئے اس نے پھینکا دیا chole اس نے پہ جگوش کھٹے ہو رہا ہے اس نے پکا اس نے اس نے پہٹے دے گا باسما ہے اس نے خلق کا سامنہ لگا وہ تو پریشان ہوئی اس نے دوقینر ست کو پہنت practical ہے یہ کرایا تھا اور اس میں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ڈرٹی ڈرٹی اس نے لائے رکھا اس نے کہا اب میں گریہ کھاؤں گا یا پھٹوں گی اس کے ہاتھ سے جب اس نے خائر اکشن رکھیا ہے تو اس نے اپنی سے کہا کہ اس نے تیز ہو گیا اس نے کہا اب وہ کہنا کہ میں اس کا کیا کروں کہ جو چاہے کروں تو ہمارے ہاتھ میں پھر صدق دیلے گا ہوں مجھے دو اس نے کہا نہیں میں نے ہم صدق کیا ہوں میں نے اللہ کے لیے معاف کیا کہ اس نے جب اس کو معاف کیا تھا کہ اس نے افتیار کا صدق دیلے آج ہمیں افتیار ہے صدق دیلے آج ہمیں افتیار ہے صدق دیلے آج ہم سے صدق دیلے مطلب ہے ایسی وقتیں کہ جو کہتی ہیں ہمارے تین حمل گر گئے دو دو حمل گر گئے چار حمل گر گئے ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو پا رہا یہ نہیں ہو رہا بہت تھکنا ہے یہ کرنا ہے ان کو وہ پریگرنٹ ہو یہ استعمال کر آیا ماشاءاللہ پورے بچے پیدا ہوگئے ہیں ناریل دوسرا بھی ہوتا ہے لیکن دخو ایک پروسس میں ہر چیز کی ایک ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے آئینے سنے بعد ناریل خوش ہونے کے بعد زیارہ طاقت پر ہو جاتا ہے اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی نورمل آدمی ناریل کا استعمال کرے تو اس کو کبھی کمزوری کسی کسی بھی نہیں ہوگی جو آدمی پچاس گرام ناریل دوسرا استعمال کر لے اس کو بڑا پا نہیں آتا اور جو عورت عورت استعمال کرے وہ اس کبھی بڑی نہیں ہوگی جوان عورتوں سے زیادہ اچھی معلوم ہوگی وہ اور زیادہ اچھی صحت ہوگی اس کی اور زیادہ ورک کرے گی وہ مقصد یہ ہے کہ یہ قدرت کی جوزائے اور قدرت کی طرف سے ہی ہے ہمارے تمہاری بات میں ہی ہے اللہ نے جو چیز جس میں رکھ دیئے یہ سب انسانوں کے لئے رکھی ہے نا بیٹا گردن توڑ بخار جو ہوتا ہے یہ وبائی مرض ہیں اور وبائی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کسی طبیب سے ہی ہم کا علاج کرانا بہتر ہوتا ہے آئی نا سنجھے بات اب ہم چٹکلوں میں رہتے ہیں خوزانہ خاصتہ اگر مرض زیادہ بڑھا جائے تو چٹکلے فائدہ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ جو مائیں اپنی غزہ کا خیال لگتی ہیں شیرخواہ بچوں کی مائیں اس طرح کے گائی فرود وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتی رہتی ہیں ان کے بچے عموانی چیزوں کا شکار نہیں ہوتا ہے یہ اصل میں بچہ جو ہے نا دیکھو بچے کی جو غزہ ہے وہ ماں سے حاصل ہو رہی ہے نا اب ماں کی غزہ جتنی بہتری ان ہوگی بچے بوتی اچھا جدا ملے جن ماں کا دودھ کم ہوتا ہے یا جن کو کم اترتا ہے ان کے لیے بہترین عمل ہے ناریل مصری اور زیرا اچھا دوسری بہترین سکون پائیں جو دیدہ وہ دل جو کیف میں روح بھی ہو زاکر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب نگاہ میں جب ہو سبز گمبد نگاہ میں جب ہو سبز گمبد لبوں پے سلے علی محمد